اغذب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی عمری وغلو لکتا تم مل لسانی افکا قولی اے میرا میرا سینہ میرے لئے کھول دے اور میرے کام کو مجھ برسان کر دے اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ میری اچھے طرح بات سمجھ سکیں ویکٹرز ایک اپی چپٹر ہے ویکٹرز کا پنجاب ٹیکسوک بورڈ میں بھی جہی چپٹر ہے سیکنڈ یئر میں تو اس میں ایکسائز 3.4 آج میں ڈسکس کروں گا پیرل ویکٹرز سب سے پہلے اے کروس بھی زیرو کی ایکل ہو تب ویکٹر پیرل ہوتے ہیں آئی ڈبل ایف کا مطلب ہے اف اینڈ آن لی اف یعنی اگر ایک کروس بھی زیرو کی ایکل ہوگا تب ویکٹر پیرل ہوں گے اگر ویکٹر پیرل ہے تو ایک کروس بھی زیرو ہوگا یا ایک ہی ویکٹر دوسرے ویکٹر کے برابر ہو یعنی کہ صرف نام ان کے چینجوں ویلیز وہی ہوں تو ویکٹر بھی پیرل ہوتے ہیں اے کروس اے ایکل ڈو زیرو یعنی کہ سیم ویکٹر کا کروس پرڈک زیرو کی ایکل ہے اے کروس اے بھی زیرو کی ایکل ہے بی کروس بھی زیرو کی ایکل ہے سی کروس ای بھی زیرو کی ایکل ہے سیم ویکٹر بھی پیرل ویکٹر ہوتے ہیں اگر کیا ایک ویکٹر دوسرے ویکٹر کا ملٹیپیل ہے تب بھی ویکٹرز پیرل ہیں ر کے کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے اگر کسی ویکٹر کو کسی نمبر سے ملٹیپلایا کریں دوسرا ویکٹر آجے تو ویکٹر کے ہاتھ ہے پیرل اب یو اور وی پیرل ہیں لیکن in the same direction اور اگر کیا آجے نیگٹیو کسی ویلی کو کسی ویکٹر سے ملٹیپلایا کریں دوسرا ویکٹر آجے تو تب بھی ویکٹر پیرل ہوتے ہیں لیکن in the opposite direction ای ویکٹر آف مینگنیچوڈ عار ان is پیرل تو یہ اگر unit vector کسی نمبر سے multiply کیا جائے تو وہ بھی کیا ہوتا ہے parallel vector تھا unit vector بھی parallel vector ہوتا ہے i cross i 0 کی equal ہے ٹھیک ہے j cross j 0 کی equal ہے k cross k 0 کی equal ہے کیونکہ vector same ہے i اور i same vector j اور j same vector ہے k اور k same vector جیسے ہی وہاں پر میں نے بتایا کہ a cross a 0 کی equal ہے i cross j کس کی equal ہے k کی equal ہے لیکن اگر direction change کریں گے j cross i لکھیں گے تو minus k کی equal ہوگا j cross k i کی equal ہے اگر ہم k کو پہلے اور j کو بعد میں directions کی change ہو جائے گی minus i کی equal ہوگا k cross i j کی equal ہے اگر k اور i کی position کو change کر جائیں گے تو vector کی position change ہو جائے گی تو negative j آپ کے پاس آ جائے گا cross product of vectors کیا ہوتا ہے اگر دو vectors ہیں u و v b two vectors the cross اور the vector product بھی اس کو کہتے ہیں of two vectors is defined as u cross v u magnitude multiply by v magnitude ٹھیک ہے vector کی magnitude کو multiply کرنا ہے sin theta into n unit vector vector product اور cross product اگر ایک vector ہے a جس کے components ہیں x1 i مطلب x1 component y1 component z1 component ہے vector کیا ہے x1 i plus y1 j plus z1 k v vector ہے x2 i plus y2 j plus z2 k تو i j کے پہلی line میں لکھیں گے ٹھیک ہے پہلی row میں یہ last six size میں بھی discuss کر چکے ہیں a vector کی components x1 y1 z1 ہے b vector component x2 y2 z2 is second row میں آ جائیں گے a کے components اور b جا ہے وہ third row میں آ جائیں گے b vector کے components اب area of triangle area of triangle کا formula کیا ہے area of triangle کا formula 1 by 2 a b cross a c magnitude یعنی کہ پہلے cross product find a b cross a c پھر اس کا magnitude find کرنا ہے یا u cross v دو vectors دیں ہوں گے ان کا cross product find کر کے اس کی magnitude کو 2 پہ divide کرنا ہے اس میں اگر points zیں ہیں تو یہ formula تب use ہوگا اور یہ vector کر دی ہیں تو تب یہ formula use ہوگا ایک point کو fix کرنا ہے a b اور پھر a c یہ نہ ہو کہ a b cross b c لگ دیں وہ غلط ہوگا area of kilogram کا formula 2 times area of triangle area of triangle کا formula 1 by 2 تھا اگر 2 سے multiply اگر 2 کیا جائے گے cancel a b cross a c magnitude بچ جائے گا اگر یہاں پہ 2 سے multiply اگر ہوں تو یہ 2 اور 2 cancel جائیں گے u cross v magnitude آجے گا یا دکھنے کا طریقہ بتاتا ہوں area of triangle میں 1 by 2 لگانا ہے اور area of kilogram میں 1 by 2 نہیں لگانا moment of the torque کا formula ہے r cross f اچھا cross product کیا ہوتا ہے non-commodative ہوتا ہے a cross b is equal to minus b cross ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے یا دکھنا ہے moment کا formula r cross f ہے تو cross product ہم نے ابھی پڑھا تھا i j k r vector کے component x1 y1 z1 ہے اور f vector کے جو component of force ہے ٹھیک ہے r جائے moment of r میں اس کو کہتے ہیں x2 y2 z2 اس کی component آجیں گے unit vector perpendicular to plane containing a and b کا formula last exercise میں بھی discuss کر چکے ہیں اس میں پھر آ رہا ہے u cross v over u cross v magnitude کہیں پہ perpendicular کا word ہوگا کہیں پہ orthogonal کا word ہوگا کہیں پہ perpendicular vector to both vectors کا word ہوگا تو یہ آپ نے یا دکھنا ہے sin theta کا formula کیا ہے u cross v magnitude divide by u magnitude v magnitude اب ہم exercise کو start کرتے ہیں پہلا part آپ کے سامنے بھی display ہوگا پھر اس کو solve کرتے ہیں find the following cross product j cross bracket کے اندر two j plus three کے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے j کو j کے ساتھ cross کرنا ہے three cross product اور two جو number ہے باہر لکھیں گے three number ہے باہر لکھ لیں j cross k لکھیں گے باہر لکھتے ہیں جب سمجھنا چاہ رہا تھا کہ بچے اس میں کیا کریں گے number کو اپنے bracket کے باہر لکھنا ہے پہلے آپ کے بس آر ہے ٹھیک ہے اور پھر k آر ہے تو i cross k لکھنا ہے آئی cross k کس کی equal ہے minus j equal تو i cross k جگہ minus j لکھ دیا two as it is minus three as it is j cross k k i equal ہے میں آپ بتا چکھوں minus j کو two سے multiply کریں minus two j minus three i as it is اب اس کا جو تیسرا part ہے اس کو solve کرتے ہیں تیسرا part ذرا different ہے اگر ہم two i کو پہلے ان تینوں کے ساتھ cross کریں پھر minus j کو ان تینوں کے ساتھ cross کریں پھر 5 k کو تو یہ 9 cross product بن جائیں گے آپ دوسرا طریقہ کر سکتے ہیں i j کے پہلی line میں لکھیں cross product کا formula a vector component x y z 1 b vector component x y 1 k k value 5 j z 1 i k value x 2 j k y y 2 k component k minus 3 z 2 cross product formula apply 3 cross 3 determine open to k solve k i k column and row chowd دیت i minus 3 5 2 2 cross 2 determine j minus j j j column and row chowd d 2 minus 5 6 minus 3 j k 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 کریں گے steps چھوڑ دیتے ہیں بچے اس میں steps اگر چھوڑیں گے تو marks reduct ہو جائیں گے غلطی ہوگی تو پورا قسم غلط دے گا تو i as it is is لکھا minus 3 کو minus 3 سے multiply کیا 5 کا 2 کے ساتھ center minus minus j as it is 2 کو minus 3 سے multiply کیا 5 کو 6 کے ساتھ center minus plus کی as it is لکھا 2 کو 2 سے multiply کیا center minus minus 3 کو 6 سے multiply کر دیا اب minus into minus کے آتے پلاس 3 سے زیزر کیا ہوگا 9 i as it is 5 to the 10 ساتھ minus کا sign ہے minus j as it is plus into minus minus ہوتا ہے 2 سے زیزر کتنے ہوگا 6 minus 6 آجے گا 5 سے زیزر 30 ساتھ minus کا sign ہے minus 30 plus k as it is 2 سے زیزر کیا 4 minus into minus plus 3 6 are 18 اب 9 minus 10 کیا ہوگا minus 1 ٹھیک ہے i as it is minus j as it is minus 6 اور minus 30 کتنے ہوگا minus 36 plus k as it is 4 plus 18 کتنا ہوگا 22 آجے گا i کو minus 1 سے multiply کرے گا minus i minus into minus plus 36 جا آجے گا plus into plus plus ہی ہوتا ہے 22 k آجے گا یہ آپ نے a cross b find کر لیا پہلے question کے تینوں part solve کر لیا question number 2 ہے show the uh کیا کرنا ہم نے show in the two different ways that vectors a and b are parallel دو طریقے ہم نے بتانا ہے کہ جس طریقے سے ویکٹر پہلل ہو تو یہ میں نے دونوں طریقے آپ کے ساتھ show کی ہیں میں use parallel to be اگر کیا ہو ایک ویکٹر دوسرے ویکٹر کا multiple ہو یا cross product zero equal ہو یہ پہلے میں introduction میں بتا چکا ہوں تو پہلے ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر یہاں سے two common لیں ٹھیک ہے یا minus two common لیں پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ two common آ رہا نا ہم نے minus two common لینا ہے plus اگر آپ یہ دیکھیں جو پہلے ویکٹرس میں یہاں پہ value negative اور یہاں پہ positive ہے تو دونوں کا sign بھی same رکھنا ہے نا تو ہمیں minus two common لینا پڑے گا minus two common لیا minus two i میں سے تو minus i بجھے گا minus two minus plus اگر دیکھیں minus two کو minus i سے multiply کریں two i اس طرح بھی آپ چیک کریں minus four j میں سے اگر minus two کاملیں گے تو plus two رہ جائے گا minus two کو two j سے multiply کریں تو minus four j آ جاتا ہے six k میں سے اگر minus two کاملیں تو minus three کے آ جائے گا minus two کو اگر minus three k سے multiply کریں تو six k آ جائے گا یہ آپ cross check بھی کر سکتے ہیں minus i plus two j minus three کے یہ دیکھیں گے کیا ویکٹر تھا a تو ایک ویکٹر دوسرے ویکٹر کا کیا multiple ہے تو یہ ویکٹر آپس میں parallel ہیں in the opposite direction میں میں نے آپ کو یہ شروع میں بتایا تھا کہ اگر negative sign ہوگا تو opposite direction میں اور اگر positive sign ہوگا تو same direction میں اچھا یہ آپ اس نے direction کا پوچھا نہیں تھا لیکن میں آپ کو بتا دیا ایک طریقہ بتا دیا اب دوسرے طریقہ بتانا ہے cross product کے ذریعے ijk لکھتے ہیں پہلی رو کے اندر پہلا ویکٹر ہے یہ i کا coefficient کتنا ہے minus one یہ x one ہے j کا coefficient two ہے یہ j کے نیچے لکھنا ہے یہ y one ہے k کا coefficient k کے نیچے لکھنے یہ z one ہے i کا coefficient two ہے یہ x two ہے ٹھیک ہے j کا coefficient minus four ہے یہ y two ہے اور k کا coefficient six ہے یہ z two ہے اب i جب لکھتے ہیں تو i کا row اور column یہ column اور یہ row چھوڑ دیا یہ row ہے اور یہ column چھوڑ دیا two minus three minus four اور minus six sorry plus six ہے second value سے لکھتے ہیں minus x minus j جب j لکھتے ہیں تو j کو column اور row چھوڑ دیتے ہیں minus one minus three minus one minus three two اور six two اور six یہ آپ کا سامنے k لکھیں گے تو k کو column اور row چھوڑ دیں گے کیا پچھے گا minus one two minus one two two اور minus four یہ آپ نے لکھ دیئے اب cross multiply کریں گے two کو six سے multiply کیا center minus minus three کو minus four سے multiply کر دیا minus j minus one کو six سے multiply کیا center minus minus three کو two سے multiply کر دیا plus k minus one کو minus four سے multiply کیا center minus two کو two سے multiply کیا ٹھیک ہے bracket close کر دی اب two six سے کتنے تھے 12 minus two minus plus plus into minus 12 آجے گا 12 minus 12 کیا آجے گا 0 آپ کے ساتھ آجے گا آئی ساتھ bracket کے باہرہ آ رہا تھا minus one کو six سے multiply کیا minus six minus into minus plus three two zero six آگے minus six plus six کیا آجے گا zero ہو جے گا ساتھ j آ رہا تھا zero j آگے zero neutral sign ہوتا ہے minus لگائیں گے plus لگائیں ایک ہی بات ہے minus into minus کیا آگا پلس one four zero four ٹھیک ہے میں ساتھ ساتھ آپ کو ایک ایک value کا solve کر کے بتا رہا ہوں two zero four ساتھ minus ہے minus four four minus four کیا آجے گا zero ساتھ کیا تھا null vector zero اس کو لکھ سکتے ہیں ایک راس بھی zero کی equal آگے the vector کیا آگے parallel اب اس کا second part آپ نے solve کرنا ہے ٹھیک ہے کہتا ہے میں دونوں parts سمجھاتا ہوں لیکن میرے خیال میں ہو جائے گا لیکن میں کرا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں دونوں sign same ہے تو صرف three comma لے لیتے ہیں three comma لیں گے تو یہاں پہ i بجھے گا six میں سے three comma لیں گے تو two j بجھے گا ٹھیک ہے minus nine k میں سے three comma لیں گے تو minus three k بجھے گا تو یہاں پہ دیکھتے ہیں i plus two j minus three k کس کی equal ہے i plus two j minus three k b vector equal ہے تو یہ three b آجے گا ایک vector دوسرے vector کا multiple ہے تو vector کیا آگے parallel R کی value سمجھیں یہاں پہ three ہے یعنی اگر b vector کو three times multiply کرے تو a vector آئے گا اور یہ in the same direction ہے اس نے پوچھا نہیں جائے لیکن میں نے بتا دیا vector parallel ہو گیا ایک طریقے سے دوسرے طریقہ کیا ہے جو میں last part میں بتا دیا ij کے first line میں لکھا a vector کی component یہ x1 ہے three j کا component six ہے y1 آگیا k کا component minus nine یہ z1 آگیا i کا coefficient one ہے یہ x2 آگیا j کا coefficient two ہے y2 آگیا اور k کا coefficient minus three ہے یہ z2 آگیا اب i جب لکھیں گے تو i کا column یہ column ہے اور یہ row ہے یہ row اور column چھوڑ دیا six minus nine اور two minus three بچے گا minus j لکھا j کا row اور column چھوڑ دیا three minus nine اور one minus three ہے two cross two کے determinant پر بچ جائیں گے k کے ذات پلس کا sign اور جب k لکھتے ہیں تو k کا column اور row چھوڑ دیتے ہیں three six یہ اوکس three six one اور two اوکس بچ جائے گا اب cross multiply کرنا six کو minus three سے multiply کیا center minus nine کو two سے multiply کیا i as it is minus j as it is three کو minus three سے multiply کرنا center minus nine کو one سے multiply کر دیا three کو two کے ساتھ اور center minus six کو one کے ساتھ cave bracket کے باہر اب six three زر کتنے ہوتے ہیں eighteen plus into minus minus eighteen minus into minus plus nine to the eighteen minus eighteen plus eighteen کیا آجے گا zero آئی اسی طرح nine آئے گا three کو minus three سے multiply کرنے سے minus j as it is minus into minus plus nine one zero nine minus nine plus nine کیا آجے گا zero ساتھ j آجے گا اور three two zero six اور یہ six one zero six center minus six کیا آجے گا zero آجے گا zero آئی پلس zero j پلس zero کے zero کی equal ہے ویکٹرز پہل ہوگی دوسرہ پارٹ بھی solve کر دیا question number three find the unit vector that is orthogonal to the given two ویکٹرز اب پچھلی ایک سائز میں 3.3 میں بوت ویکٹرز لکھا تھا اب two ویکٹرز لکھ دیا وہی question ہے ٹھیک ہے وہی method ہے صرف اس نے ورڈنگ چینگ کر دی تو فارمولا کیا ہے آپ کے سامنے a cross b over a cross b magnitude تو a cross b سب سے بہلے find کریں گے پوری ایک سائز میں تقریبا a cross b ہے ij کے اوپر لکھا i کا coefficient 1 ہے یہ x1 ہے j کا coefficient minus 2 ہے یہ y1 ہے اور k کا coefficient 3 ہے یہ z1 ہے یہاں پہ x کا coefficient 2 ہے یہ x2 ہے j کا coefficient 1 ہے یہ y2 اور k کا coefficient minus 1 ہے یہ z2 آگیا اب فارمولا open کر لیا آپ اس کو simplify کرنا i لکھیں گے تو i کا row اور column چھوڑ دیں گے minus 2 اور 3 1 اور minus 1 2 cross 2 کریٹر میں بچ جائیں گے سیکنڈ پہلی j اکسر منس کا سائن لگانا ہے جب j لکھیں گے تو j کا column row چھوڑ جائیں گے 1 3 2 minus 1 آپ کو احساس آ جائے گا 2 cross 2 کی ڈیٹرمنٹ میں یہاں بھی 2 cross 2 کا ڈیٹرمنٹ تھا k لکھا تو k اکسر لگانا ہے plus کا سائن k کا column row چھوڑ دیا 1 minus 2 2 1 1 minus 2 2 1 یہ 2 cross 2 کے ڈیٹرمنٹ بن گے اب اس کو solve کرنا ہے minus 2 کو minus 1 سے multiply کیا center minus 3 کو 1 سے multiply کیا minus j bracket کے بار آئی اس ہی ذرا لکھنا تھا 1 کو minus 1 سے multiply کیا center minus 3 کو 2 سے multiply کر دیا 1 to 1 کو 1 سے multiply کیا center minus 2 کو 2 سے multiply کر دیا ڈیٹرمنٹ کے بار k آ گیا میننس 2 کو minus 1 سے multiply کریں گے 2 minus into plus minus 3 one zero three bracket کے بار آئی bracket کے بار ι one کو minus 1 سے multiply کریں گے minus 1 3 to zero six مائنس دور بہنkar بہت کس چلو چلوچنگو فسوڑے میں مائنس cuatro تب بہت واردب شوش کنیشٹ بہت پر رہیں ایجا چلوش کے پاہ سم Burns بہت خدم مائنس مائنس آئی سنت någonting بالتائے منس مائنس zeig Chinese ohen Kingdom ۲ 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 جو کہ اینساol تینہ کو پلس کی انڈوٹ سیونٹی فائی انڈوٹ سیونٹی فائی کیا تھا تری انڈوٹ فائی ہوتا ہے اب اس کو آگے سال کر لیتے ہیں تو یونٹ ویکٹر پرپینڈیلوٹو بوڑھ فیکٹرز کا فاربلہ ایک روس بی اوور ایک روس بی مینڈیوٹ سیم قسطن لاس ایک سیز میں بھی دسکس کر چکے ہیں ایک روس بی کا انصر کیا تھا مائنس آئی پلس سیون جے پلس فائیو کے پلس ایک روس بی کا مائنڈیوٹ کتنا تھا 305 اب بک میں انصر اس طرح لکھا آلہا کہ ویکٹر و تیکس آئی پلس وائے جے پلس ایڈ کے فارم میں مائنس آن کے نیچے بھی 305 کو ڈیوائیڈ کرنا چاہیے ساتھ آئی سیم کے نیچے بھی 305 کو ڈیوائیڈ کرنا چاہیے ساتھ جے آجے گا فائیو کے نیچے بھی 305 کو ڈیوائیڈ کرنا چاہیے ساتھ کے آجے گا اب بک میں صرف یونیویٹر کا پوچھا گیا تھا ٹھیک ہے میں نے سائنس ایٹا بھی اس میں فائنڈ کر کے دے رہا ہوں کیونکہ ایکسرسائز کے اندر تو سائنس ایٹا کا ذکر ہی نہیں ہے پوچھا گیا لیکن ایکزمپل میں ہے جس نے ایکسرسائز کی یا پڑھائی ٹیچر نے اور ایکزمپل نہ پڑھائی یا بچے نے ایکزمپل نہ پڑھی تو یہ پھر ایکسرسائز کسی کام کی نہیں تو بک میں بہت ساری خامیہ ہیں تو میں سائنس ایٹا فائنڈ کر کے دے رہا ہوں تاکہ ٹاپک آپ کر رہا ہے نا جائے پیپر میں ایک ہے ای مائنس ٹو جے پلس ری کے اب اس کا مینگنیٹ کو فارمولا ای کا کوفینڈ ایکس ہے یہ ایکس کا سکیر آگیا ون کا سکیر یہ کوفینڈ مائنس ٹو ہے یہ وائے وائے کا سکیر آگیا مائنس ٹو کا سکیر کے کا کوفینڈ زیڈ ہے جو کہ تری ہے زیڈ کا سکیر آگیا 1 کا سکیر 1 آگیا 2 کا سکیر 4 آگیا 3 کا سکیر 9 آگیا 3وں کو ایڈ کریں گے اسی طرح بھی ویکٹر لکھ لیا 2i plus j minus k اب x کا 2 ہے 2 کا سکیر آگیا x کا سکیر 1 کوفیمنٹ ہے j کا جو کہ y ہے 1 کا سکیر آگیا y کا سکیر k کا کوفیمنٹ منس 1 ہے یہ z ہے منس 1 کا سکیر z کا سکیر آگیا 2 کا سکیر 4 1 کا سکیر 1 منس کا سکیر میشہ پلاس ہوتا ہے 1 کا سکیر 1 آگیا ان تینوں کو ایڈ کر under 6 آگیا سائن ثیٹا کا فرملہ a cross b magnitude over a magnitude b magnitude ہے a cross b magnitude کس کی کل آیا تھا 3.5 کے اور a کا magnitude آپ کے سامنے under 14 b ویکٹر کا magnitude under 6 آگیا اس کو ڈیوائیڈ کریں گے کہ لٹر میں تو 0.7318 آجے گا سائن ثیٹا اگر اینگل کچھے گا تو سائن کو ادھر لے ہیں کہ سائن انورس بنا دیں گے سائن انورس 0.7318 تو تھیٹا آپ کے اس آجے گا 47.04 ڈیگری اگر تھیٹا پوچھے تو فائنڈ کرنا ازر وائز سائن ثیٹا آپ نے فائنڈ کر لیا اس کا دوسرا پارٹ 3i minus j plus 6k ہے a ویکٹر دوسرا ویکٹر i plus 4j plus k پہلے cross product فائنڈ کرتے ہیں پہلی رو میں i j k لکھیں i کا coefficient 3 ہے j x1 ہے j کا coefficient minus 1 ہے y1 ہے k کا coefficient 6 ہے z1 ہے i کا coefficient 1 ہے یہ x2 ہے j کا coefficient 4 ہے y2 ہے k کا coefficient 1 ہے z2 ہے جب i لکھتے ہیں تو i کا row اور column چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ کو بچے کا minus 1 6 4 1 جب j لکھتے ہیں تو j کو column اور row چھوڑ دیتے ہیں 3 6 1 1 یہ آپ کو 2 cross 2 کے determine بن جائیں گے k لکھیں گے تو k کا column اور row چھوڑ دیں گے 3 minus 1 اور 1 4 پوری سائز میں cross product ہی ہے i j اور k پہلے کے پلس پھر minus اور پھر پھر یہ بار بار r question میں r minus 1 1 سے ملٹیپلائی کیا center minus 6 کو 4 سے ملٹیپلائی کر رہی ہے bracket کے bar i minus j 3 کو 1 سے ملٹیپلائی کیا 3 کو 1 کے ساتھ ملٹیپلائی کرنے 6 کو 1 ملٹیپلائی کرنے center minus plus 3 کو 4 سے ملٹیپلائی کیا center minus 1 کو 1 سے ملٹیپلائی کیا 2 cross 2 determine cross product center minus minus 1 6 24 7 minus k k bar i minus j 3 4 7 minus k minus k plus 1 1 minus 1 minus 24 minus 25 minus 25 minus 25 i 3 minus 6 k minus 3 minus 3 j minus 3 j typing mistake plus 3 j minus j minus 3 multiply 12 plus 1 k 13 k shukar here p mistake tia a g man chek k x k minus 25 minus 25 k 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 headache tia k k k k k k k k k रही exist वैंट कर लिए एक्रauthorव y-66 kunnen कर दो चै Remove bạn Oh nee, K سور के भी 203 कंडुट कर दिवाइड करएंगे साथ इलिख दिखेंगे शिषा के लिखेंगे 60 बी 33 कंडुट कर दिवाइड चरुट करेंगे साथ के लिखेंगे वेटर ہوتا ہے x i plus y j plus z k کی فارم میں اسی فارم میں لکھنا چاہیے question next up solve کرتے ہیں آپ کے سامنے ڈسپلی ہوتا ہے question number 4 ہے کہتا ہے جی a دیا گئے 3 i minus 6 j plus 5 k b دیا گئے 2 i minus j plus 4 k c دیا گئے i plus j minus k کہتا ہے compute a cross b تو cross product تو ہمارے question میں solve کر چکے ہیں کوئی اتنی مشکل بات نہیں لیکن میں کرتا ہوں آئی j کے فرسٹ لائن میں a vector component 3 x1 ہے minus 6 y1 ہے 5 z1 ہے 2 جائے x2 ہے minus 1 یہ y2 ہے اور k کا کفیونٹ 4 ہے یہ z2 آ گیا i لکھیں گے i کا اور column چھوڑ دیں گے minus 6 5 minus 1 اور 4 minus j لکھیں گے جب j لکھیں گے j کا column اور اور چھوڑ دیں گے 3 5 2 minus 4 3 5 2 minus 4 2 cross puka determinant 2 cross puka determinant اور 2 cross puka determinant k لکھیں گے k کا column اور وہ چھوڑ دیں گے 3 minus 6 2 minus 1 cross multiply کر دیں minus 6 کو 4 سے multiply کیا 5 کو minus 1 کے ساتھ center minus bracket کے بار آئی bracket کے بار minus j 3 کو 4 سے multiply کیا 5 کو 2 کے ساتھ center minus plus k 3 کو minus 1 سے multiply کیا minus 6 کو 2 کے ساتھ center minus تو minus 6 کو 4 سے multiply کیا minus 24 minus into minus کے بارے جگا plus 5 1 0 5 minus j as it is 3 کو 4 سے multiply کیا کتنا آگے 12 اور 5 2 10 ہوتے ہیں center minus cosine 3 کو minus 1 سے multiply کیا minus 3 ساتھ آگے کے minus into minus plus 6 to 0 کے آگے 12 اب اس کو solve کرتے ہیں minus 24 plus 5 minus 19 i کو minus 90 سے multiply کیا minus 19 i بن جائے گا اور 12 minus 9 کتنے ہوتے ہیں 2 minus j کو 2 سے multiply کیا minus 2 j minus 3 plus 12 کتنے ہو جائے گا 9 k کو 9 سے multiply کے 9 k a cross b آپ نے find کر لیا اب اسی طرح b cross c find کرنا آپ نے تو صرف ویٹرز 3 ہے مطبع اس میں cross product صرف تھوڑا سا change ہو جائے گا باقی procedure وہی ہے پہلے b ویٹر آگے c ویٹر آگے تو b ویٹر کی component لکھنے 2 جائے وہ x1 ہے j کے ساتھ minus 1 ہے یہ y1 ہے k کے ساتھ 4 ہے یہ z1 ہے اب یہ c ویٹر کی component لکھنے ہے یہ x2 جائے نا یہ i کا cofinant 1 ہے یہ cofinant 1 ہے یہ y2 آگے k کا cofinant minus 1 ہے یہ z2 آگیا اب i cross j اور اب cross product یعنی کی open کریں گے نا جب i لکھیں گے تو i کا column اور رو چھوڑ دیں گے minus 1 4 minus 1 4 1 minus 1 j لکھیں گے ساتھ minus کا ساتھ آگے گا جی کا column اور رو چھوڑ دیا 2 4 1 minus 1 2 4 1 minus 1 یہ 2 cross determinant یہ بھی 2 cross 2 کا determinant k کا column اور رو چھوڑ دیں گے جب k لکھیں گے پہلی ویلکی پلس کا زین پھر minus کا زین اور پھر پلس کا زین اب 2 minus 1 1 اور 1 2 cross 2 کا زین میں آ جائیں گے minus 1 کو minus 1 سے multiply کرنا ہے center minus cosine 4 کو 1 سے multiply کیا bracket کے بار آئی bracket کے بار minus j 2 کو minus 1 سے multiply کیا 4 کو 1 کے ساتھ center minus cosine plus k 2 کو 1 سے multiply کیا minus 1 کو 1 سے multiply کیا center minus cosine minus 1 کو minus 1 سے multiply کیا plus 1 4 1 0 4 ساتھ minus cosine ہے آئی آئی ایز 2 کو minus 1 سے multiply کیا minus 2 4 کو 1 سے multiply کیا 4 ساتھ minus cosine یہ bracket کے بار minus j bracket پلس کے 2 1 0 2 minus 1 minus plus 1 1 0 1 1 مائنس 4 کتنے ہوتے ہیں مائنس 3 مائنس 3 کوئی سے مٹیپلائی کیا مائنس 3 آئی مائنس 2 اور مائنس 4 کتنے ہوتے ہیں مائنس 6 مائنس 6 کو مائنس j سے مٹیپلائی کیا پلس 6 j 2 پلس 1 کتنا ہوتا ہے 3 k کو 3 سے مٹیپلائی کیا 3 k b cross c بھی فائنڈ کر لیے دونوں solve کرنے کی ضرورت تینزی لیکن میں نے کر دیا تیسرا پارٹ یہ تھوڑا سا different ہے a plus b cross a minus b پہلے آپ a b کی value put کریں گے c ہے بس ویسے use نہیں ہو رہا تو b plus c کراتا چلو تین ویکٹرز use ہے تو چلیں خیار جو بھی ہمیں کہہ رہا ہے ہم نے وہ فائنڈ کرنا ہے a plus b کہہ رہا ہے a ویکٹر کی value put کی plus a b ویکٹر کی value put کی cross آ گیا bracket کے اندر یہ value put کرنی ہے bracket لگائی a کی value کتنی یہ value put کرتی center minus کا sign آ گیا value جب بھی put کریں گے bracket کے اندر یہ bracket کے اندر بائر bracket لگانی تھی یہ b ویکٹر آ گیا اس کی value 2i minus j plus 4 کے لیے جو value put کر لیے bracket open کرنی center plus کا sign ہے تو یہ value بھی as it is آئے گی یہ بھی value as it is آئے گی کہ center میں plus کا sign ہے یہاں میں minus کا sign ہے 3i minus 6j plus 5k as it is آئے گا minus کو 2i سے multiply کیا minus 2i minus کو minus j سے multiply کیا plus j minus کو 4k سے multiply کیا minus 4k یہ 3i plus 2i کتنے ہو جائے گا 5i minus 6j minus j کتنے ہو جائے گا minus 7j 5k plus 4k کتنے ہو جائے گا 9k 3i میں سے 2i minus ہوگی plus i minus 6j اور میں j add کریں گے minus 5j 5k میں سے 4k minus کریں گے تو plus k اب cross product اسی طرح ہی آ جائے گا پہلی row میں ijk پہلا ویکٹر ہے اب اس کے component لکھنے ہیں یہ 5a x1 ہے j کا coefficient minus 7 ہے یہ y1 ہے k کا coefficient 9 ہے z1 آ گیا i کا coefficient 1 ہے یہ x2 آ گیا j کا coefficient minus 5 ہے یہ y2 آ گیا k کا coefficient 1 ہے یہ z2 آ گیا اب cross product اسی طرح جس سے solve کرتے ہیں پہلے i جب لکھتے ہیں تو i کا column اور row چھوڑ دیتے ہیں یہ row اور column چھوڑ دیا minus 7 9 minus 7 9 minus 5 1 یہ 2 cross 2 کے determine میں آگئے center میں ملٹی پلائے کیا minus 7 کو 1 سے ملٹی پلائے کیا center minus زین یا بریکٹ کے بعد k bracket کے بار minus j bracket کے بار i اسی ذرا ڈھکھنا جائے minus 7 کو 1 سے ملٹی پلائے کیا minus 7 minus into minus plus ہوتا ہے 9 5 45 اچھا سال بھی کر لیتے ہیں i والے کو minus 7 plus 45 کتنے ہوتے ہیں 38 i کو 38 سے ملٹی پلائے کیا 38 i 5 1 5 آگیا 9 آگیا 9 کو 1 سے ملٹی پلائے کرنے سے 5 minus 9 کتنا ہوتا minus 4 minus 4 minus j سے ملٹی پلائے کیا plus 4 5 25 اور plus into minus 25 minus into minus plus 7 minus 25 plus 7 کتنا ہوگا minus 18 k کو minus 18 سے ملٹی پلائے کیا minus 18 k تینوں پارٹ سال کر دی اب next question ہے آپ کے سامنے question to question 5 آپ کے سامنے use vector product to compute the area of the triangle area of triangle کا formula آپ کو میں نے بتایا تھا apply کریں کہ پہلے vector find کرنا پڑے پی q اور پی r اس کا cross work find کرنا پڑے گا اس کی magnitude find کرنی پڑے گی پی کو origin سے ملائیں گے تو position vector of op ہوگا پہلا component x is i لکھنا ہے minus 2 کے ساتھ i لکھ دیا دوسرا component y لگیں کہ position vector of q آج گا 3 x s کے z i لکھیں گے 2 y s j لکھیں گے اسی طرح اور ہے x minus 1 i l y minus 8 j l l 3 point k position vector l p q vector find second point q is position vector op minus sorry second point q is position vector o q اس میں سے minus minus point q op q q value q 3 i plus 2 j bracket me minus op q value minus i minus 3 j 3 plus j as it is minus minus plus 2 i minus minus plus 3 j 3 i plus 2 i kitnye 5 i 2 j plus 3 j kitnye 5 j 0 k as it is 0 k l l k t to betr j g do k k k k k k p r o r minus op second point r s k position v p o r k minus i minus 8 j minus op k minus i minus 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 8 j minus 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 plus minus plus 3 j مائنس آئی میں ٹو آئی ایڈ کریں گے آئی مائنس ایڈ جے میں تھری جے ایڈ کریں گے تو مائنس فائیو جے اس طرح زیرو کے لکھ دیا کیونکہ یہاں پہ فارملے میں آ رہا تھا اب آپ نے پی کھو کراس بی آر نکالنا ہے آئی جے کے پہلی لائن میں کراس پڑک کا فارملہ بار بار یوز ہو رہا ہے پی کھو ویکٹر کی کمپوننٹ ہم نے لکھنے فائیو جائے وہ ایکس من ہے یہ فائیو جائے یہ وائی ون ہے اور زیرو جائے وہ زیڈ ون آ گیا اسی طرح یہ ایکس ٹو آئی کا کفینٹ بانا ہے یہ ایکس ٹو آ گیا جی کو کفینٹ مائنس فائیو ہے یہ وائی ٹو آ گیا اور ک کفینٹ زیرو ہے یہ زیڈ ٹو آ گیا اب آپ نے کراس پڑکٹ اسی طرح سول کرنا ہے آئی لکھیں گے تو آئی کا کولم ورہ چھوڑ دیں گے فائیو جیرو مائنس فائیو زیرو پا جے گا جب جے لکھیں گے ساتھ مائنس کا دانا آئے گا جے کا کولم اور رو چھوڑ دیں گے فائیو زیرو ون زیرو آپ کے پاس آجے گا جے کا کولم اور رو چھوڑ دیں جب کے لکھیں گے پہلے پلس اور پھر مائنس اور پھر پلس پھر پلس لکھنا ہوتا ہے تو فائیو فائیو ون مائنس فائیو ٹو کراس پو کے تین ڈیٹرمنٹ بننے گے اس کو سالو کریں گے فائیو کو زیرو سے ملٹیپلائی کیا سانٹرمنٹززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز یہ میں نے rewrite کیا 5 کو 0 سے multiply کیا 0 0 کو 5 سے multiply کیا 0 ہی ہوتا ہے minus into minus plus آجے گا 0 i بن جائے گا اسی طرح یہ 5 کو 0 سے multiply کیا 0 اور 0 کو 1 سے multiply کیا 0 ٹھیک ہے اور 0 j بن جائے گا 5 کو 5 سے multiply کیا 25 plus into minus minus 25 5 1 در 5 سائٹر minus kasائن ہے 0 i plus 0 j minus 25 اور minus 5 کتنے تھے minus 30 minus 30 کو k سے multiply کیا minus 30 k اب vector آپ نے p q cross p r find کر لیا ہے میں نے کہا تھا p q q r نہیں لکھنا پہلے point کو fix کرنا ہے اب magnitude کو formula کے x scale plus y scale plus z scale under root ہے ایک کا coefficient x ہے جو کہ 0 ہے 0 کا scale آگیا x کا scale j کا coefficient y کا scale 0 کا scale آگیا k کا coefficient minus 30 ہے یہ z کا scale minus 30 کا scale آگیا 0 کا scale 0 ہی ہوتا ہے 0 کا scale 0 minus 30 کا scale 9 hundred آجے گا 9 hundred کا android کے آئے گا 30 یہ آپ نے p cross q p q cross p r find کر لیا اب area of triangle کا formula کے 1 by 2 p q cross p r magnitude p q cross p r magnitude کیا ہے 30 1 by 2 formula کاملے کا 30 کو 2 بھی divide کریں گے 15 scale units اگر unit دی ہوتی تو meter scale لکھتے ہیں اگر meter unit ہوتی ہے یہاں پہ unit نہیں دیا تو unit scale آپ نے لکھنا ساتھ یا scale unit اب اس کا part 2 ہے یہ آپ کے part 2 ہے یہ 3 dimensional vector ہے ٹھیک ہے یہ 3 dimensions یہ میں x y اور z پہلے آپ کے جو plane تھا x y plane میں تھا یہ نہیں کہ اب آپ کے باس 3 dimensional vector ہے x یہ ہے اس کے ای لکھیں گے minus 2 کے ساتھ آئی لکھ دیا y کی ویلیو minus 1 ہے اس کے ساتھ j لکھ دیا z کی ویلیو 3 اس کے ساتھ K لکھ دیا i کے ساتھ یہ p کا بسنیم ویٹر ohp آ گیا q point circuit cure ni über to q ہے x جی 보 Index ş quincash i a1 ہے i لکھ دیا اس کے ما AfD y i 2 اس کے ساتھ j j لکھ دیا minus 1 z سن کے لکھ دیا q pointび lamps ایک ساتھ keywords q آ گیا اور point vide s ک報導 we machst اور x4 اس کاілہ لکھیں گے 3 y اس کے ساتھ j لکھیں گے مائنس 3ZS کے لکھیں گے اب تینہ پوائنٹ کا بسنی ویٹر فائنڈ کر لی اب PQ کروس PR فائنڈ کرنا جب PQ ویٹر کی ڈیفنیشن سیکنڈ پوائنٹ QS کا بسنی ویٹر ہو P مائنس فرس پوائنٹ P S کا بسنی ویٹر ہو P مائنس ہوگا ہو Q کی ویلیو اور ہو P کی ویلیو پوٹ کرتی سنٹر مائنس کا سائن I پلس 2J مائنس K As it is minus 1 to minus 2I minus 1 to minus plus J minus 2 plus minus 3K اب آپ I میں سے 2I add کریں گے 3I 2J plus J کتنا ہو جگہا 3J minus K minus 3K کتنے ہو جگہ minus 4K PR فائنڈ کرنا ہے OR minus OP second point RS کا بسنی ویٹر OR first point P RS کا بسنی ویٹر OR کی ویلیو اور OP کی ویلیو پوٹ کر لی OR کی ویلیو کیا تھی 4I plus 3J minus 3K اور OP کی ویلیو minus 2I minus J plus 3K اب 4I plus 3J minus 3K As it is minus into minus plus 2I minus into minus plus J minus into minus minus into plus minus 3K 4I اور 2I add ہو کے 6I ہو جائے گا 3J اور J add ہو کے 4J ہو جائے گا minus 3K اور minus 3K کتنے ہو جائے گا minus 6K PQ cross PR فائنڈ کرنا ہے تو IJ کے cross product پوری سائز میں آ رہا ہے PQ ویٹر ایس کے کمپوننٹ X یہ 1 ہے 3 J کا coefficient 3 ہے یہ Y1 اور K کا coefficient minus 4 ہے یہ Z1 اب PR ویٹر یہ X1 کے بعد X1 Y1 Z1 کے بعد X2 ہے I کا coefficient 6 ہے یہ X2 آ گیا J کا coefficient 4 ہے یہ Y2 آ گیا اور K کا coefficient minus 6 ہے یہ Z2 آ گیا cross product IJ K کا بار بار یہ آ رہا ہے I جب لکھیں گے تو I کا column اور وہ چھوڑ دیں گے 3 minus 4 اور 4 minus 6 اب J کا column اور وہ چھوڑنا ہے اس کے minus لگانا ہے J جب لکھیں گے 3 minus 4 اور 6 minus 6 2 cross 2 cross product 3 minus 6 سے multiply کرنا ہے minus 4 کو 4 کے ساتھ center minus back کے بار آئی ہم پھر record کے بار minus J 3 کو minus 6 سے multiply کیا minus 4 کو 6 کے ساتھ 3 کو 4 سے multiply کیا center minus 3 کو 6 سے multiply کر دیا plus into minus کتنے minus 3 6 زر کتنے ہوتے 18 minus into minus plus 4 4 16 bracket کے بار آئی bracket کے بار minus J 3 کو minus 6 سے multiply کیا minus 18 minus 2 minus plus 4 6 24 plus K 3 4 12 اور minus آپ کے باس آج جائے گا 3 6 18 minus 18 plus 16 کتنا ہوگا minus 2 آئی minus 2 کو آئی سے multiply کرنے سے minus 2 آئی آئی گا minus 18 plus 24 کتنے ہوگے سکیر 4 آگیا minus سکیر پلاس ہوتا 6 سکیر 13 یہ بچے کیا کرتے ہیں سکیر کے سکیر کو کاٹ دی نہیں گلتی نہیں کرنی اور minus سکیر منس میں رکھ دی گلتی دو گلتی نہیں کرنی تو minus سکیر پلاس آگیا 6 سکیر 36 پلس 36 پلس 4 36 پلس 36 دوسرا پارٹ بھی سول کر لیا اب اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے کوسٹن نمبر 6 کہتا جی دیا ہے force ویکٹر ہوتی ہے ٹھیک ہے 3 آئی minus 2 ج پلاس 5 کے ایک پارٹیکل ایک پارٹیکل کی پر فورس ایک کر رہی ہے 1 minus 2 اور یہ 2 اس کی کو آڈین ہے فائن مومنٹ آف ٹارک مومنٹ آف ٹارک آپ نے فائنڈ کرنی آباؤ ڈی اوریجن اوریجن کیا ہوتا ہے جہاں پہ ایک 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 ملتے ہیں وہاں پہ تین وں کوڈین ایک 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 لکھنا ہے x 1 ایک لکھ دیا مائنس 2 ایک لکھ دیا وائ آئی مائنس 2 j پلس 5 کے بک میں یہ ویکٹر کا سائن نہیں لگا ویکٹر کا سائن آپ نے لازمی لگانا کیونکہ فورس ویکٹر ہوتا ہے اور آپ فائنڈ کرنا ہے r کے فرمولے میں about کا لفظ جس پوائنٹ کے ساتھ لکھنا ہے اس پوائنٹ کو ویکٹر میں پہلے نمبر پہ لکھنا ہے about کا word آرہا ہے origin کے ساتھ تو بی پوائنٹ کو پہلے لکھنا ہے اور دوسرے پوائنٹ کو بعد میں لکھنا جو قسطن میں ہے اس کا پہلا اور دوسرے پوائنٹ نہیں دیکھنا about والا لفظ جس پوائنٹ کے ساتھ آرہ ہے اس میں ویکٹر میں اس پوائنٹ کو پہلے لکھنا ہے about b کے ساتھ آرہ b پہلے لکھ دیا اور دوسرے پوائنٹ کا میں نے a رکھا تھا وہ بعد میں آگیا اب ویکٹر کی definition کی آتی ہے second point position ویکٹر second point یہاں پہ آرہا a question والا second point نہیں دیکھنا ٹھیک اپنے second point ویکٹر بھلا دیکھنا ہے اس میں a ہے اس کا position ویکٹر o a minus plus point b o b o a ki value kia i minus 2 j plus 2 k o b ki value 0 i plus j plus 0 k 0 i plus j plus 0 k minus plus k i minus j plus 2 k moment of j force is us ka formula r i 2 k 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 ہے فورس کے کمپننٹ یہاں پہ یہ دیکھیں فورس تھی آئی کا کوفینٹ 3 ہے یہ ایکس 2 آگیا جے کا کوفینٹ مائنس 2 ہے یہ وائی ٹو آگیا کے کا کوفینٹ 5 ہے یہ زیٹ 2 آگیا کراس پڑک بار بار فائنڈ کریں آئی کا کالم اور وہ چھوڑیں گے جب آئی لکھیں گے مائنس 2 اور 2 اور مائنس 2 اور 5 یہ تو کراس پو کے ڈیٹرمنٹ میں آئے گا جے کے ساتھ کیا لگانا ہے مائنس کا سائن جے کا کالم اور وہ چھوڑیں گے 1 2 1 2 3 5 آگیا کے کالم اور وہ چھوڑ دیں گے 1 مائنس 2 اور 3 مائنس 2 اب مائنس 2 کو 5 سے ملٹیپلائی کیا سینٹر مائنس 2 کو مائنس 2 سے ملٹیپلائی کر دیا بریکٹ کے بار آئی آگیا بریکٹ کے بار مائنس جے 1 کو 5 سے ملٹیپلائی کیا 2 کو 3 کے ساتھ سینٹر مائنس 1 کو مائنس 2 سے ملٹیپلائی کیا مائنس 2 کو 3 کے ساتھ two two four آگئے بریکٹیویر آئی بریکٹیویر کے بار منس جے one کو five سے ملیٹ پلیکیا کے five two three zero کتنے ہوتے ہیں six ساتh minus آجے گا اس کے بعد as it is one کو minus two three zero کتنے ہوتے ہیں six minus ten plus four کتنے ہوتے ہیں مانس six بریکٹیویر آئی مانس جے five minus six کتنا ہوتا ہے minus one minus two plus four minus two plus six کتنا ہوتے ہیں four آجے گا بریکٹیویر کے بار کے آئی کو مائنس اک سے مٹیپلائے کیا مائنس اکس آئی مائنس جے کو مائنس اک سے مٹیپلائے کیا پلس جے کے کو فور سے مٹیپلائے کیا فور کے یہ اپنے مومنٹ آف فورس آپ نے فائنڈ کر لیا اب آپ نے مومنٹ آف تارک آف فورس یا ٹھیک ہے یہ دونوں ورل مومنٹ یا تارک آف دی فورس یہ دونوں ایک ہی براد ہے فائنڈ دی مومنٹ یا تارک آف دی فورس یہ ایک ہی بات ہے اب آپ نے سیکنڈ پارٹ کو بھی میں سال کر رہا ہوں فورس دیا ہے 3i-2j-5k 1-2-2 اور about اچھا یہ باقی سارا قسم وہی ہے صرف اس میں about کا پوائنٹ صرف چینج ہوئے ٹھیک ہے فورس وہی ہے 1-2 اور 1 پہلے یہاں پہ اوریجن تھا اب آپ نے یہ a پوائنٹ تھا میں نے اس کے بسیمیٹر بتایا تھا 1xs کے i دوبارہ بتاتا ہوں مائنس 2ys کے j لکھ دیا z2-k لکھ دیا یہ point a کا بسیمیٹر o a آ گیا اس point کو میں b کا نام دے رہا ہوں 1xs کے i2 ys کے j اور z 1s کے k آ گیا center plus کا sign اگر کوئی sign نہ ہو b point کا بسیمیٹر o b آ گیا اب فورس دی وی ہے 3i-2j پلس 5k آپ نے r فائنڈ کرنا تھا about کا word کس point کے ساتھ لکھا second والے point کے ساتھ جس کا نام میں نے b رکھا تھا b کو آپ نے پہلے لکھنا ہے about والا point پہلے لکھنا چاہے وہ پہلے نمبر پہ ہو چاہے وہ دوسرے نمبر پہ ہو تو یہاں پہ about والا point جو تھا وہ دوسرے والا point تھا وہ آپ نے about والا point کو پہلے لکھنا ہے اور a جو دوسرا point اس کو بعد میں لکھنا ہے اب ویکٹر کی دیفشنی کی second point کے position vector میں سے second point کون سا جو آپ نے ویکٹر لکھا یہ والا یہ question والا نہیں آپ لکھنا یہ نا کہ question والا second point آپ اٹھا گے لکھنے تو ویکٹر کے اندر second point جو a ہے اس کا position vector ویکٹر والا جو b اس کا o b اس کو منس کریں گے o a کی value کتنی ہے آپ کے سامنے i minus 2 j plus 2 کی ہے o b کی value کتنی ہے i plus 2 j plus k ہے i minus 2 j plus 2 k as it is minus into minus plus minus into plus minus ہوتا ہے minus i minus into plus minus 2 j minus into plus minus k اب i minus i کیا ہوگا 0 i minus 2 j minus 2 j کتنے جگہ minus 4 j 2 k میں سے k minus 2 k آپ کے بس آجے گا moment of the moment یا torque of the force ایک ہی بات ہے اس کا formula کیا ہے r cross f i j k اب آپ نے r vector کے component سکھنے ہیں یہ r vector component ہے 0 جو کہ x1 ہے اور minus 4 یہ y1 ہے اور k کا coefficient 1 ہے یہ z1 ہے اب force آپ کا یہ i کا coefficient 3 ہے یہ x2 ہے j کا coefficient minus 2 ہے یہ y2 ہے اور k کا coefficient 5 ہے یہ z2 ہے اب اس کو solve کر لیتے ہیں جب i لکھتے ہیں تو i کا column رو چھوڑ دیتے ہیں minus 4 1 minus 2 اور 5 جب j لکھتے ہیں تو minus cosine j کا column رو چھوڑ دیں گے 0 1 اور یہ 3 اور 5 یہ 2 cross 2 کے determinant یہ بھی 2 cross 2 کا determinant k لکھتے ہیں تو k کے ساتھ کیا لگاتے ہیں plus cosine k کا column رو چھوڑ دیں گے 0 minus 4 اور 3 minus 2 ایک ویس آئے as it is آئے گا تو minus 4 کو 5 سے multiply کیا center minus 1 کو minus 2 سے multiply کیا back to bar i back to minus j 0 کو 5 سے multiply کیا center minus 1 کو 3 سے multiply کیا plus k 0 کو minus 2 سے multiply کرنا minus 4 کو 3 کے ساتھ center minus آگئے تھا اب اس کو solve کرتے ہیں minus 4 کو 5 سے multiply کیا minus minus into minus plus 1 2 0 5 0 1 3 7 minus plus 0 کو minus 2 سے multiply کیا 0 minus minus plus 3 4 12 4 3 12 بات ایک ہی ہے minus 20 plus 2 کتنا آگئے minus 18 I bracket minus J 0 minus 3 minus 3 0 plus 12 12 break k آگیا I minus 18 I I minus 18 multiply کر answer آگیا minus J minus C plus 3 J K 12 K moment up torque of force آپ نے find کر لیا اب اس کے بعد آپ نے question number 7 solve کرنا A plus B plus C is equal to 0 ہے یہاں پہ پنجاب textbook board میں small a small b small c l a b c l بی پلس سی بریکٹ کے اندر ہے اس کے ساتھ بھی بی کا کروس بی آپ نے کیا کرنا ہے رائٹ سائیڈ پہ لکھنا ہے تو رائٹ سائیڈ پہ ادھر بھی لکھا ادھر بھی رائٹ سائیڈ پہ اگر لیٹ سائیڈ پہ لکھنا ہے تو لیٹ سائیڈ پہی کرنا پڑے گا ای کراس بی اچھا یہ کر گئی رہوں پہلے یہ بتا دوں ریٹرن لگانا اے کراس بی مجھے فائند کرنا ہے ٹھیک ہے اس لئے بی قصد کروس لیا ہے اب آپ نے اے کروس بی تو مجھے ریکوائیڈ تھا ٹھیک ہے اب یہ سائٹ سال کروں گا بی کروس سی یہ باہر منس کا سائن آ گیا بی کا بی کرسکت کروس ہو گیا اب سی کروس بی لکھنا ہے یہاں پہ منس کا سائن پلس انٹو یہ جو منس انٹو پلس کیا آئے گا منس آئے گا بی کروس بی کس کی اقل ہے زیرو کی اقل ہے سی کروس سی زیرو کی اقل ہے اے کروس اے زیرو کی اقل ہے ہیرو میں بتا چکا تھا اچھا اے کروس بی ایز ایڈز آگئے بی کروس بی کس کی اقل ہے زیرو کی اقل ہے منس سیرو لکھیں پلس سیرو لکھیں بعد اے کی ہے سی کروس بی اب کیوں اس بچ گیا اب یہ میں نے بتایا تھا کہ ویکٹر کا جو کروس پرڈکٹ ہوتا ہے کموریٹیو نہیں ہوتا منس سی کروس بی بی کروس سی کی اقل ہوتا ہے تو منس سی کروس بی کی اب بی کروس سی لکھ دیا تو اے کروس بی is equal to b cross c آگے اب مجھے b cross c اور c cross a کو اپس میں پروو کرنا ہے اگین a plus b plus c zero کی equal ہے میں اب یہاں پہ b cross c find کرنا جاتا تو میں b کی value find کر لیتا ہوں a یہاں بھی plus ہے ذرا کے منس کا ہو جائے گا c یہاں بھی plus ہے ذرا کے منس کا ہو جائے گا taking cross product with b میں نے آپ کو logical بات بتایا ایک cross b required تھا میں نے وہ ایک cross b پہلے find کے لئے اس کا b کے ساتھ cross کر لیا اب b پہلے find کروں گا اس کا c کے ساتھ cross لوں گا taking cross product with c تو b کا c کے ساتھ cross لیا c کو اور میں نے right side پہ لکھا اب minus یہاں سے common لے لیا تو a b plus کا آجے گا c b plus کا آجے گا اور c کے ساتھ cross لے لیا right side پہ ہی لکھنا ہے b cross c مجھے find کرنا تھا اب minus into plus کیا ہوگا minus a cross c آجے گا minus into plus minus یہ c cross c آجے گا c cross c میں نے بتایا دا کے zero کی equal ہے تو minus a cross c کو آپ لکھ سکتے ہیں c cross a اور c cross c کس کی equal ہے zero کی equal ہے zero neutral sign ہے کوئی sign بھی لگا سکتے ہیں تو zero کو لکھیں انہا لکھیں تو b cross c کس کی equal ہے c cross a کے a cross b ہم نے یہ prove کہہ رہا a cross b b cross c کی equal ہے a cross b b cross c کی equal ہے اور b cross c کو equal prove کر دیا یہ b cross c کو c cross a کی equal کر دیا دونے question سے ہم نے لکھ دیا a cross b is equal to b cross c is equal to c cross a اب میں نے یہ small alphabet بھی بتانے تھے اور capital alphabet بھی بتانے تھے تو capital a اس کو لکھ لیں گے اس کو capital b لکھ لیں گے اس کو capital b اس کو capital c اس کو capital c اس کو capital اے جو answer لکھا ہم نے اسی required form میں جس طرح question تھا اگر small form میں آج ہے تو وہ بھی آپ کو سمجھا رہے ہیں capital form میں آج ہے تو وہ بھی آپ کو بتا دیا اب اس کے بعد next question ہے question number ہے آپ کے باس 8 question number 8 کے دو parts ہیں یہ دیکھیں پھر وہی question آگیا find a unit vector perpendicular to both a vector v vector دیا تھا پہلے a cross b find کریں گے پھر a cross b magnitude find کریں گے دونوں کو divide کریں گے ایک question بار بار دے رہا ہے اس کے بجائے کوئی اور type کا question آپ کو دیتا ہے a cross b find کرنے پہلے ijk لکھیں گے پہلی row کے اندر a vector کی component لکھیں گے i کا coefficient 1 ہے یہ x1 آگیا j کا coefficient 1 ہے یہ y1 آگیا k کا coefficient 2 ہے z1 آگیا i کا coefficient minus 2 ہے یہ x2 آگیا j کا coefficient 1 ہے یہ y2 آگیا اور k کا coefficient minus 3 ہے یہ z2 آگیا x1 x2 x1 x2 y1 y2 اور z1 z2 یا x1 y1 z1 x2 y2 z2 جس طرح مریضیات کرلیں اس فارمولے کو i رکھیں گے تو i کا column اور وہ چھوڑ دیں گے one two a اور one minus 3 two cross two ki determined میں آگیا minus j رکھنا ہے جب j لکھیں گے تو j کو column اور وہ چھوڑ دیں گے one two one two یہ minus two minus three minus two minus three آگیا k کے ساتھ plus کا sign لگانا k کو column اور وہ چھوڑ دیں گے one one یہ one one آگیا minus two one minus two one آگیا one کو minus three سے multiply کیا center minus two one کو sigmitיس سے multiply کیا two کو منس two کے ساتھ center minus assume one کو سے multiply کیا one کو minus two سےaliśmy center minus کا sign bracket کے بارے k Salvador k تھا یہ آپ نے صحیحاے کیا ون کو منس3 سے multiply کے مینس 3 ون zittenanız 7dd مینس کا sign bracket کے بارے آئی söyle ایک کچھ دے منس 3 minusедو منسพلسure رو جیکا ڈاکر رکھ کے بارے plus do ужuk 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 اور –2 –1 32 –ロز میں –2–5Mag benz2 –5 –5 go Ai –3 P plus 4 intendant u 19 –1 Mansion –1 unsand –mineus J Cen –1 –2 ALLign kis bit now 33 key dur обязant be a scripture 아이� 5 کا سکر آگیا ایکس کا سکر اور uns ون ہے وائی وائی کا سکر منضم ses کے راگز ہے ون۔ تھریہ دے تخ介 راگیا yapt于 jong سکر میرے اصفزتے ہیں خاص ون کا سکر ہون آگیا ومن دیوکہ صل� کریں想ے ہٹیری کس کی ناون آگیا ڈوٹ صال کریں گے ڈوٹ 35 اب فرمالا کے starring A x B over A x B magnitude یونی ویٹر پرپینڈگی روٹ ٹو بوٹھ A and B minus 5 I minus J plus 3 کے A A x B آگے A x B کا magnitude کے اتنا در ان روٹ 35 minus 5 کے نیچے بھی ان روٹ 35 آئے گا minus 1 کے نیچے بھی ان روٹ 35 آئے گا اور پلس 3 کے نیچے بھی ان روٹ 35 آئے گا I 7, J 7 اور K 7 اسی طرح لکھ دیں گے دوسرا پارٹ ہے find a vector of magnitude 10 and perpendicular to both یہ تھوڑا سا پارٹ ڈیفرنٹ ہے چلو یہ میں مہا لیتا ہوں یعنی کہ perpendicular vector یا orthogonal vector آجاتا ہے اب یہاں پہ magnitude دی ہوئے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس magnitude سے perpendicular vector جو آپ نے last question find کے دوسرے سے multiply کر لیں گے پہلے آپ نے A x B find کرنا ہے A x B IJ کے اوپر لکھا A vector component یہ 2 ہے یہ X1 آگیا minus 3 ہے Y1 آگیا K کا coefficient 4 ہے یہ Z1 آگیا I کا coefficient 4 ہے یہ X2 آگیا minus 2 ہے یہ Y2 آگیا J کا coefficient minus 4 ہے یہ K کا coefficient ہے یہ Z2 آگیا A x B جب find کرتے ہیں تو I جب لکھتے ہیں تو I کا column اور row چھوڑ دیتے ہیں minus 3 4 minus 2 اور minus 4 یہ 2 cross 2 کے determine میں آئیں گے minus J لکھیں گے تو J کا column اور row چھوڑ دیں گے 2 minus 4 اور 4 minus 4 یہ 2 cross 2 کے determine میں آئیں گے plus K لکھا K کا row اور column چھوڑ دیا 2 minus 3 2 minus 3 4 minus 2 4 minus 2 آپ نے اسی طرح لکھ دیا minus 3 کو کس سے ملٹیپلائی کرنا ہے minus 4 کے ساتھ 4 کو minus 2 کے ساتھ center minus کا زائن bracket کے بار آئی bracket کے بار minus J 2 کو minus 4 سے ملٹیپلائی کیا 4 کو 4 کے ساتھ center minus 2 کو minus 2 سے ملٹیپلائی کیا minus 3 کو 4 کے ساتھ center minus 2 cross 2 کے determine solve کر دیئے minus 2 minus plus ہوتا ہے 3 4 012 آگے minus 2 minus plus 4 08 آگے minus J اور یہ I as a desire 2 کو minus 4 سے ملٹیپلائی کیا minus 8 minus into minus 7 4 4 16 minus 16 آجے گا plus K 2 into minus 2 کتنا آگے minus 4 minus plus 3 4 12 آگے 12 plus 8 کتنے ہوتے ہیں 27 آگے آگے minus 8 اور minus 16 کتنے تھے minus 24 minus 24 minus J سے ملٹیپلائی کیا plus 24 J minus 4 plus 12 کتنے ہوتے ہیں 8 7 کے آگے K اب A X B کا magnitude find کرنا X I کا coefficient X کا scale یعنی 20 کا scale Y ہوتا Y 24 کا scale K K Z 8 کا scale Z کا scale 20 کا scale 4 24 کا scale 576 8 کا scale 64 ان 3 کو add کیا 1000 24 000 24 کو under 4 65 4 65 65 अब उसने का find a vector of magnitudes 10 and perpendicular to both factors तो perpendicular vector जब 2 vector का होगा तो A X B X B magnitude से आप डिवाइड करना है अब unit 10 दिये तो आपने 10 से क्या करत दिन है यह 10 magnitude यह प्लास 8 के यह आप ने लिख दी A X B कि magnitudes कितने A थी 4 अडरूट 65 I इसाथ 10 आप ने जो magnitudes दी उससे multiply करना वुक मैं answer से लिक 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 अब आप ने कटिंग हो सकती 4 1 4 4 5 20 5 65 साथ आई आजेगा 4 1 4 4 4 6 24 6 6 165 साथ यह आजेगा 4 1 4 4 2 8 2 165 साथ के आजेगा आप ने यह पार्ट भी सॉल्व कर लिया आप कुस्टिन निम्बर 9 6 इसका लास कुस्टिन जिसका फार्ट है फार्ट इरिया परलो ग्राम अब यहाँ परलो पूछा है लेकिन अनसर यह आफ ट्रेंगल का दिया हुए ठीक ए वेक्टर 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 दिया बार पर एक रहा ठीक है एक अपने फांड करने आई जे के एक्टर के कंपोनेंट आपने एक्स यह फूर वाई वन आ गया वन जे का कुफियंट वन यह यह वन आगया के का कौफियंट मइनस तू है एक्स तू हागया जे का कौफियंट पूर है यह वाई बॉत के भर मैस तू यह तтов कौफ व By कौफियंट दो कॉछ वी یہ آپ نے لکھ دیا مائنس 2 اور یہ 3 آپ نے لکھ دیا 2 cross 2 کے ڈیٹرمنٹ سالو کرتے ہیں cross multiply center minus 1 کو 4 سے multiply کیا minus 2 کو 3 کے ساتھ center میں minus i bracket کے بار minus j bracket کے بار 4 کو 4 سے multiply کیا minus 2 کو minus 2 سے multiply کیا center minus 4 کو 3 سے multiply کیا اور 1 کو minus 2 سے multiply کیا center minus 1 400 کی تحت ہے 4 minus 2 minus plus 2 3006 bracket کے بار i آگیا bracket کے بار minus j آگیا 4 40016 minus 2 minus plus plus into minus minus تو یہ 2 ڈیٹرمنٹ سالو ساتھ آگیا 4 سے 12 ہوتے ہیں minus into minus plus 1 کو 2 سے multiply کیا 2 bracket کے بار k آگیا 4 plus 6 کتنے ہوتے ہیں bracket کے بار i bracket minus j 16 minus 4 کتنے ہوتے ہیں 12 plus k 12 plus 2 کتنے ہوتے ہیں 14 10 i minus 12 j plus 14 k a cross b آگیا اب اس کا magnitude find کرنا area of triangle اپنے find نہیں کرنا area of kilogram find کرنا ہے اس کا formula ایک cross b magnitude ہے ٹھیک ہے اب magnitude آپ نے find کرنا ہے تو اس کا formula کیا ہے x plus y square plus z square under root اب آپ کے پاس جو x ہے وہ 10 ہے ٹھیک ہے جو 10 کا square آگیا j ka y minus 12 y ka square آگیا اور k ka 14 14 ہے جو زیاد ہے z 14 square آگیا 10 10 square 100 minus square plus 12 square 144 12 square find کر لیا plus 14 square 196 under ڈروٹ اوپر آئے گا تینوں کو solve کرتے ہیں add کر 440 under root آجے 1 under 10 آئے square units اب اس نے area of triangle میں نے کہا کہ find کیا ہو ہے میں answer یہ نہیں کہ آپ کہ وہ answer صحیح اور آپ غلط ہیں اس لئے میں آپ کو بتا رہا رہا ہوں area of triangle اس نے find کر کے دیا ہو ہے area of triangle کا formula 1 by 2 area of triangle کا formula 1 by 2 a cross b magnitude a cross b magnitude آپ find کر لئے 2 under root 10 تھا 1 by 7 آگے 2 cancel ہوگے 110 square units area of triangle answer دیا ہو ہے حالانکہ area of paragraph پوچھا ہے part 2 a vector b vector دیا ہے a kros b i j k first line a vector component 3 x 1 j y 1 a k 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 y k 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 دیں کے مائنسے یہ 2-2 اور منس 3 اور 4 2 cross 2 کے ڈیٹرمنی میں آگا جے کے ساتھ منس کا سائن لگانا ہے جے کا کالن مرو چھوڑ دیں گے جب جے لکھیں گے 3-2 یہاں آپ نے لکھ دیا 1 اور 4 یہ لگ دیا کے کے ساتھ پلس کا سائن کے کا کالن مرو چھوڑ دیں گے 3-2 یہاں آپ نے لکھ دیا 1-3 یہ لکھ دیا جو بچ گئے تھے 2 کو 4 سے ملٹیپلائی کیا center minus 2 کو minus 3 سے ملٹیپلائی کر دیا 3 کو 4 سے ملٹیپلائی کیا center minus minus 2 کو 1 سے ملٹیپلائی کر دیا اب 3 کو 3 سے 3 کو minus 3 سے ملٹیپلائی کیا center minus 2 کو 1 سے ملٹیپلائی کر دیا cross multiply center minus minus j اسی طرح یہ لگ دیا اور plus کی اسی طرح لگ دیا 2 4 0 کتنے ہوتے ہیں 8 minus 2 minus plus plus into minus minus 2 3 0 6 bracket کے بار آئی bracket کے بار minus j 3 4 0 12 ہوتے ہیں minus into minus plus 2 1 سے 2 آگیا plus k as it is 3 کو minus 3 سے multiply کیا minus 9 2 1 سے 2 ساتھ minus 2 آگیا 8 minus 6 کتنے ہوتے ہیں 2 آیا ساتھ آئی آگیا 10 12 plus 2 کتنے ہوتے ہیں 14 ساتھ minus j لگ دیا minus 9 اور minus 2 کتنے ہیں minus 11 ساتھ k لگ دیا i کو 2 سے multiply کیا 2i minus j کو 14 سے multiply کیا minus 14 j k کو minus minus 11 سے multiply کیا minus 11 k area of parallel ground کا فرمولا a cross b magnitude ہوتا ہے magnitude فائنڈ کرنی ہے تو x 2 ہے 2 کا square آگیا x کا square minus 14 ہے y minus 14 کا square y square آگیا minus 11 ہے z تو minus 11 کا square z square آگیا 2 کا square 4 minus کا square مشہ پلس 14 کا square 196 minus کا square plus 11 کا square 1 21 تینوں کو ایڈ کیا 321 under root area of اس نے triangle کان سے دیا ہے area of triangle کا فرمولا کیا ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے 1 by 2 a cross b magnitude 1 by 2 a cross b تو magnitude فائنڈ کیا ہوتا ہے 321 square units ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو like بھی کر دیں سبسکرائب بھی کر دیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں جزاک اللہ شکریہ